کشمیر جنت نظیر کی ثقافت کا بھی کوئی ثانی نہیں دیدازے ملبوسات ہوں یا کشمیری شالز پیپر ماشی کا ہنر ہو یا کال انسازی وادی کشمیر کا ہر رنگ لا جواب ہے خوبصورت ثقافت کے یہی دلکش رنگ دکھائیں گی اسلام آباد سے فوزی علی لوک ورسہ اسلام آباد میں سجے لوک ملے میں ازاد جمعہ کشمیر کی رنگا رنگ ثقافت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے ایک الگ پویلین یہاں بنایا گیا ہے جو سب سے پہلے ہمیں یہاں پر انٹرنس کے ساتھ ہی سٹال نظر آ رہا ہے وہ ہے کشمیری چائے کا گرمہ گرم کشمیری چائے موسم جو ہے اسلام آباد کا کافی زیادہ یہاں پر خنکی ہو رہی ہے اس میں کشمیری چائے اگر پی جائے تو کیا ہی بات ہے صرف ہم پاکستانی بلکہ دنیا بھر میں کشمیری شالز جو وہ پسند کی جاتی ہے جی ایسے پوری دنیا میں کشمیر کی شالز سب سے اچھی ہوتی ہے ووم ہوتی ہے اور لائٹ ویٹ ہوتی ہے سب سے خصوصیت اس کے زیادہ یہ ہوتی ہے پیپر میشے کا فن جو ہے وہ کشمیر سے اس کا تعلق ہے دیکھنے میں یہ بھاری بھرکم لگتے ہیں لیکن ہوتے بہت ہلکے پھلکیں ہیں اور اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو بہت ہی نفیس اور بھاری جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے یہ بسکلی آیا ہے ایسے چھے سو سال پہلے ایران سے شاہی حمدان لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ستر آدمی تھے جو ہنرمند تھے اس میں شال باف یہ ہے کالین باف یہ ہے پیپر میش یہ ہے یہ سنٹرلیشن ہو کے پھر آخر ان کا پڑاؤ کشمیر میں ہوا مقبضہ کشمیر ریشم کے کیڑوں سے ریشم کا دھاگا اور یہ کس طرح بنتا ہے یہ تمام مراحل جو ہیں وہ یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں کچھ لڑکیاں جو ہیں یہ کشمیری سکافت کو دیکھ رہی ہیں کیسا لگ رہا آپ میں ابھی یہی پینکے دیکھنے آئی ہوں کیسی لگ رہی ہے میں مجھ پہ پرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں تو آئے ہوپ اچھی لگ رہی ہوں گے میں نے ابھی تک خود کو دیکھا نہیں ہے یہاں کلچر مجھے بہت نائس و ینیک سا لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ اس میں کچھ نہ کچھ ایک ہے جو آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کشمیر کے روایتی ملبوسات ہوں آرٹ اینڈ کرافٹ ہو یا پھر یہاں کے کھانے ہوں کشمیر کی ایک الگ ہی منفرد حیثیت رکھتے ہیں جس میں جو شہری ہیں وہ خاص دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں کیامرمنٹ چائنگر دیزی کے ساتھ پالسی ایرلی دنیا نیوز اسلام بعد